رسول خدا کی دس آدات مبارکہ جدید سائنس کی روشنی میں نمبر ایک سبح جلدی اٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبح بہت جلدی اٹ جائے کرتے تھے بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کیا آپ کی کوئی تحجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور ایک گھنٹے کے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے آج سائنسی تیقیق کے بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے چوبیس گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک مفید عمل ہے نمبر دو آنکھوں کا مساج کرنا صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے جسم کا پورا نظام کیارا سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم باحل ہونے میں گیارہ سے بارہ منٹ لیتا ہے اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم دس سے پندرہ سیکنڈز میں فوراں باحل ہو جاتا ہے دوسروں مزید بات کرنے سے پہلے پیارہ اسلام چینل کو لائک کر لیں اور محفلے دعا کا حصہ بننے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں نمبر تین بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول یہ تھا کہ تین دفعہ سورہ اخلاس پڑھتے تھے جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک منٹ صرف ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے سے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے اس طرح اس پل کے ذریعے ہی ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی باہل ہوتی ہے جہاں سے ہمارے تمام ترازہ یعنی پورے جسم کا کنٹرول ہونا ہوتا ہے اگر کوئی شخص سب بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے کہ جب ابھی دماغ میں خون کی سپلائی باہل نہیں ہوئی تو اس آدمی کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے جبکہ اگر وہ صرف ایک منٹ بیٹھا رہے تاکہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی باہل ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے اور اس حدیث کے پیچھے بہت سے پروفیسر اور ڈاکٹرز کی ریزرچ شامل ہے جس میں غیر مسلم ریزرچر نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو کر ہماری جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑا عجر و سباب ہے وہاں صحت کا سب سے بڑا راز بھی ہے نمبر چار قیلولہ کرنا رسول پاک کی عادت مبارکہ تھے کہ دوپہر کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ لیٹ جائے کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ 68 فیصد افراد جب لنچ کرتے ہیں تو ان کا میدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے ایسے میں انسان اگر چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی کیفیت تاری ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ اگر آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ باحل رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر ایک سے دو یا تین بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر قیلولہ کر سکیں آج پورا یورپ رسول خدا کی سنت کو عملن اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر ایک سے تین بجے تک وقفہ ہوتا ہے انہوں نے سنت رسول پر ریسرچ کی اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا میار رکھتے ہیں نمبر پانچ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا رسول خدا ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے آپ کی عادت مبارکہ تھے کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہ کھاتے مختلف پھلوں میں نوے سے ننیانوے فیصد تک پانی کی مقدار ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قابل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے اس لیے مختلف پھل کیونکہ پانی کی زیادہ مقدار رکھتے ہیں اس لیے ان کو کھانے سے پہلے جسم اور خاص طور پر میدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے کیونکہ کھانے کو حسم کرنے میں میدہ اور آنتوں کا بہت اہم قیدار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غزائیت سے خالی میدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے غزہ کے بعد زیادہ پانی نہ دینا رسول پاک نے کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیا آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ کمان بھی نہیں کیا جا سکتا جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر میدے کے اوپر والے حصے میں آ جاتے ہیں باقی کھانا حاسمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس طرح میدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین میدے کے اندر انتہائی نقصان دے گیس پیدا کرتے ہیں اور اس طرح میدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین میدے کے اندر انتہائی نقصان دے گیس پیدا کرتے ہیں جبکہ ان کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہزام کے اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے میدے میں ہی رہ گئے نمبر ساتھ وضو کرنا ہم دن میں پانچ فرض نمازوں کے لیے کم از کم پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور مو، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوے بغیر وضو نہیں ہوتا یعنی دن میں پانچ بار وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری آزاد ہوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے آج سائنسی مشاہدات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم کے جن آزا پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور اگر وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دل لگے رہے تو ان آزا اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے یعنی جسم کا آسابی نظام کمزور ہو جاتا ہے چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آگئی ہے اور اس کی صفائی کا احتمام کیا جائے اگر ایک شخص صبح مود ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آکرت ہوتا ہے تو اس کے آزا اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے جس سے بعد میں وہ بہت سے آسابی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اسلام کم از کم دن میں پانچ بار آپ کے آزا کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مختلف صفائی کا احتمام کرتا ہے رسول اللہ کی یہ سنت مبارکہ تھے کہ آپ جلدی سو جایا کرتے تھے عموماً نماز عشاء کے بعد فوراں سو جایا کرتے تھے یعنی رات جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹنا آپ کے معاملات میں شامل تھا ہماری بائیولوجیکل وال جو کہ پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے جب یہ باہر اندھیرہ دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سکون کا سگنل دے دیتی ہے جسم کو تیاری کے لیے دیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت آپ کو لازمی سو جانا چاہیے نوٹ کیجئے گا کہ نماز مغرب اور عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیاں ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل واج کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کی منٹیننس کرتا ہے اگر کہیں زخم آ گیا ہے وہ اس کو ریپیئر کرے گا اگر جگر یا کسی اور آزا میں کچھ مشکل ہے تو وہ اس پر کام کرے گا بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگے لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجئے اور پھر اس کے سمراد دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو بہت پسند فرماتے اور خصوصاً دن میں پانچ دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ ضرور اس کا احتمام فرماتے تھے اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لے جاتے کسی بھی محفل میں حاضری سے پہلے آپ مسواق کا احتمام کرتے تھے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ضررات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یاد رکھیے کہ دانت میں رہ جانے والے ضررات دو گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے مسواق کا احتمام کیا جائے ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے محترم ناظرین آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول خدا کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول خدا کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راہتیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے